صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ راضی ہے ان سے کن سے راضی ہے الاولون من السابقون الاولون من المہاجرین مہاجرین میں سے وہ مہاجرین جو سابقین اولین میں سے ہیں جو سب سے پہلے پہلے اسلام لے کر کے آئے پہلے ہجرت کیے والانسار اور انسار سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے والذین اتبعوهم بی احسان سبحان اللہ پھر اللہ تعالی تیسرے تبقی کا نام لیا اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یعنی مہاجرین اور انسار کی جو اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات جَنَّاتِ انْتَجْرِي تَحْتَهِ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بڑی کامیابی ہے یہ بڑی کامیابی ہے سب سے پہلے تین طبخوں کا اس میں نام ہے پہلا جو طبخہ ہے سابقین اولین من المہاجرین اس کے بارے میں کئی باتیں کہی گئی ہیں اول جو مہاجرین ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا یا پھر یہ کہتے ہیں جنہوں نے حجرت کیا حجرت سے پہلے کے جو مہاجرین ہیں جو پہلے فتح مکہ سے پہلے کے جو ہیں اس کا بھی تذکیرہ کیا جاتا ہے بہرحال مہاجر صحابہ اکرام کا تذکیرہ کیا گیا ہے سبحان اللہ میں تمہارے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں محمد بن قاب القرزی کہتے ہیں مرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ایک آدمی سے ہوا یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا سبحان اللہ کونسی آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو لے کر عبی بن قاب کے پاس گئے حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا حضرت عمر نے عبی بن قاب سے پوچھا سمعتہا من رسول اللہ تو حضرت عبی بن قاب نے کہا نعم ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے سبحان اللہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس سے مراد کون ہے کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں ہمارے لئے جو ہے اس میں بہتر چیز یہ ہے سابقین اولین میں یہ ساری باتیں شامل ہیں جسے الگ الگ اخوال میں ذکر کیے گئے ہیں ہمارے لئے ضروری یہ ہے جو تیسرا طبقہ ہے والذین اتبعہم بی احسان جو لوگ بعد میں آنے والے لوگ یہ مہاجرین کی اور انسار کی اتباہ کرتے ہیں احسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے ہم اس میں بن سکتے ہیں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اگر وہ کامیابی چاہتا ہے اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے سبحان اللہ دخول جنت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہاجرین اور انسار کے طریقے پر چلے کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ بھائیوں کے سامنے بتانے کے لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا طریقہ ہمارے لئے کتنا ضروری ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں معزز دوستوں اور بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں درمیان میں جو واسطہ ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ کا جو واسطہ ہیں وہ صحابہ ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین دلوں کو اللہ نے دیکھا سب سے بہتر جو دل تھے اللہ نے ان کو منتقب کیا اللہ کے رسول کی صحبت کے لئے اللہ اکبر یہ ایک بات ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان کی بڑی تعریف کی گئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرونی قرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ثم اللذین ایلونہم ثم اللذین مشہور حدیث ہے سبحان اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا کبھی نہیں بولنا صحابہ کو کبھی برا بھلا نہیں بولنا فولذی نفسی بیدیہ لو انہا عادک منفق مثل اہد ذہبا سبحان اللہ قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے وہ میرے صحابہ کے مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتے اس حدیث کو میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے سامنے کہا سبحان اللہ صحابہ صحابہ کے اندر فرق ہے فرق مراتب ہے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ عقید تہاویہ کے اندر لکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے امام تہاوی کہتے ہیں نحب و اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم محبت کرتے ہیں اصحاب رسول سے وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّو مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور کسی کو بڑھانا کسی کو یہ ہم نہیں کرتے افراد سے کام نہیں لیتے ہیں اور کسی سے براد کا بھی اظہار نہیں کرتے ہیں وَنُبْغِذُ مَنْ يُبْغِذُهُمْ جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ بہت کچھ ہوا مگر جب بھی ہم صحابہ کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے اللہ اکبر ان کی غلطیوں کو کبھی نہیں دکھائیں گے سبحان اللہ حبہم دین و ایمان و احسان صحابہ سے محبت دین ہے صحابہ سے محبت ایمان ہے صحابہ سے محبت احسان ہے اللہ اکبر وَبَغْذُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ اور صحابہ سے نفرت کرنا کفر ہے نفاق ہے تغیان ہے اس سے بڑا میں کیا کہوں صحابہ کی بڑی اہمیت آج دوبارہ میں کہوں گا اگر مسلمانوں کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے طریقے پر آ جائیں